سلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مار چینل پاکیزاز کچن فرسٹ او فال تو آپ سب کو رمضان مبارک آج میں آپ کو 3 ویس سے پکوڑا بنانے کی ریسپی بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیگے بیل آئیکن کو all notification سیٹنگ پہ on کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ریسپی کی نوٹفیکیشن مل جائے نوڈلز چکن پکوڑا بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ انسٹنٹ نوڈلز کو ریڈی کر لیے اور اب میں اس کو باول کے اندر ڈال دوں گی اور یہاں پہ میرے پاس ہے بوائل چکن جس کو میں نے بوائل کر کے شرد کر لیے وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی فدینی کی پتیاں میں اس میں ڈال دوں گی سبس مرچ اور تھوڑی سی میں اس پر ڈال دوں گی بن کو بھی ویجیٹیبلز اپشنل ہیں آپ جو ڈالنا چاہیں وان ٹیبل سپون میں اس میں اٹھ کر دوں گی ملی کی چھٹنی اور وان ٹیبل سپون میں اس میں اٹھ کر دوں گی سویا ساوس ان سب انگریڈینٹس کو مکس کر لوں گی نوڈل سکن پکوڑا کے لیے میں نے مکشر کو ریڈی کر لیے اب میں بیسن کا جو بیٹر ہے اس کو ریڈی کر لوں گی اب میں باول میں ڈال دوں گی پکوڑا میکس پکوڑا میکس کی ریسپی میں نے سپریٹ سے اپلوڈ کی بھی ہے اور لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی بیٹر ریڈی ہو چکے اب میں اس بیٹر کے اندر نوڈلز اور چکن کا میکسر جو میں نے ریڈی کی ہے وہ اٹھ کر دوں گی اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور میکس کرنے کے بعد میں اس کو ایک سائٹ پہ رکھتوں گی اور مرچ پکوڑا کو ریڈی کر لوں گی مرچ پکوڑا کے لیے میں نے یہاں پہ لیئے ہیں چھے سبز مرچ مرچ کو میں ایک سائٹ سے کٹ کروں گی اور کٹ کرنے کے بعد جس کے اندر بیچ ہیں ان کو میں پروپر ریموو کر لوں گی بیچ کو میں نے ریموو کر دی ہے اور اسی طرح سے میں ساری مرچ ریڈی کر لوں گی ہری مرچ پکوڑا کی فیلنگ کے لیے میں نے یہاں پہ بوائل آلو لیئے اور ان کو میں نے میش کر لیے اب میں اس کے اندر سپائسز ایڈ کروں گی یہاں پہ میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون لال مرچ پاودر خوشک دھنیا ون ٹی سپون نمک زیرا اور چاٹ مسالہ اب میں ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو فیلنگ ریڈی ہے اب میں اس کو جو میں نے مرچو کو کٹ لگایا اس کے اندر فیل کر لوں گی اور اسی طرح سے میں ساری ریڈی کر لوں گی جتنی بھی ہری مرچہ ان کی میں نے فیلنگ کر لیے اب میں ان کے لیے جو بیسن کا بیٹر ہے اس کو ریڈی کروں گی باول میں میں ڈال رہی ہوں ون اینڈ ہاف کپ پکوڑا مکس مرچ پکوڑا کے لیے جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکے آلو پکوڑا کے لیے میں نے یہاں پہ لیے آلو اور ان کو میں نے کٹ کر لیے بیٹر اس کے لیے میں سیم یوز کروں گی جو میں نے مرچ پکوڑا کے لیے ریڈی کی ہے تو سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آئل ڈالے آئل گرم ہو چکے تو آپ سب سے پہلے میں نودل پکوڑا کو فرائی کر لوں گی تو سب سے پہلے میں ایک سب سے پہلے میں صعباہ آئے میں آلقا ہری مرچ جس میں میں نے آلو کی فلنگ کر لی تھی اس کو میں بیسن میں ڈپ کروں گی اچھے سے ڈپ کرنے کے بعد اب میں اس کو کڑاہی میں ڈال دی جاؤں گی اور اسی طرح سے میں ساری مرچوں کو اس کے اندر ڈپ کرنے کے بعد فرائے کر لوں گی مرچ پکوڑا کا جو لیفٹ اور بیٹر ہے اس میں نے چاٹ مسالہ اور پودینہ اٹ کر دیے اور اب اس کو میں یوز کروں گی آلو پکوڑا کو ریڈی کرنے کے لیے آلو کو میں اس کے اندر ڈپ کر کے فرائے کر لوں گی آلو پکوڑا ویوورز پکوڑے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے تھری ویس سے پکوڑے بنائے تھے نوڈل اینڈ چکن پکوڑا مرچ پکوڑا اور اس کے ساتھ میں نے بنائے تھے آلو کے پکوڑے ان کو میں نے سرف کیا ایملی کی چٹنی کے ساتھ ریسپی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولئے گا تھینکس فار ووچنگ اللہ حافظ چینل پاکیزاز کچن کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کرنا مات پھولئے گا تاکہ آپ کو ہر ریسپی کی نوڈیفکیشن موسیقی موسیقی